بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خوشحاب کے انتہائی قابل اترام بزرگوں بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں آپ سب کو دل کی گرائیوں سے میرا سلام ہو آج آٹھ دس ماہ کے طویل عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں جس کی بنیادی وجہ نو مئی کا وہ بدقسمت واقعہ ہے جس میں چند چند پسند اور ناصر کی وجہ سے ایک شدید ریاستی ردمل آیا اور جس نے پوری پی ٹی آئی والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا چاہے کوئی اس میں سادش میں شامل تھا یا نہیں عمران خان صاحب اپنے ناکردہ گناہوں کے باوجود آج جیل میں ہیں اور ان حالات میں خان صاحب کے قریبی ساتھی ان کا ساتھ چھوڑنے لگے مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا اور کے ساتھ کھڑا رہوں گا جس کی پاداش میں ہمارے اوپر ہمارے گھروں پر ریڈ ہونے شروع ہو گئے اور مجھے اپنی بزرگ والدہ ملک حسن صاحب اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اشتہاریوں کی طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزارنا پڑی ایف آئی آرز کا نا تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا پوری زندگی میں ایک ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف نہیں ہوئی لیکن ان آٹھ دس ماہ میں انگند ایف آئی آریں ہو گئیں حصول رزق اور کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور اس بجا سے کھڑے رہے کیونکہ عمران خان آج پچیس کروڑ عوام کی امید ہے یہ سیاسی جور اس کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ جب الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوئے تو نومینیشن پیپر کا حصول بھی ہمارے لیے مشکل بنا دیا گیا ہمارے اپنے ایک لوکل پارٹی لیڈر ملک سجاول صاحب جو ہمارے لیے نومینیشن لینے گئے تو انہیں نشہرہ تھانہ میں پابند سلاسل کر دیا گیا اکلا کی ایک بڑی بابل سلاحیت ٹیم کے ساتھ ہم نے جب یہ نومینیشن حاصل کر لیے اور جمع کرائے تو ریٹرننگ آفیسر نے ان کو ریجیٹ کر دیا اس بنیاد پہ کہ ہم ایفسکونڈرز ہیں حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کے ہماری زمانتیں موجود تھیں اب ہم اس ریجیشن کے فیصلے کے خلاف جب لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربونل میں گئے وہاں میں نتیف خوصہ صاحبی خدمات حاصل کی اور اپنے کاغذات کو بحال کر لیا لیکن یہ ریاستی جبر یہاں پہ تھمہ نہیں بلکہ ہمارے خلاف اور شدت اختیار کر گیا ہمارے مخالفین نے جب لارجل بینچ میں ہمارے خلاف درخواستیں دیں تو ان کی ساتھ کی ساتھ اپلیکیشن ایک میرٹ پہ اور باقی ادم پہربی کی بنیاد پہ ڈسپنس ہو گئی اور سارےوں کا ڈسیجن اناؤنس ہو گیا لیکن جب ریٹن فیصلہ اسپورٹ نے کیا تو دو پیٹیشن جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے خلاف پھر کر دیں اور اس میں بھی ایک مزیکہ خیز فیصلہ کیا گیا یعنی کہ ملک عمر اسلم سوائی سیٹ پہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن نیشنل سیٹ پہ میرے کاغذات جو ہیں وہ ریئٹ کر دیا گئے حالانکہ دونوں سیٹوں کی اوپر دو پیٹیشن میرے خلاف ہوئی تھے ان میں گراؤنڈز ایک ہی تھے اور آدم پہلی کی وجہ سے وہ خارے بھی ہو چکی نہیں تھی آج میں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہاں مجھے انصاف ملے گا لیکن میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاقی طور پر آج ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں جو بخالتین ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور جو میدان سے بھاگ رہے ہیں اور جو الیکشن سے خوب زدہ ہو گئے ہیں یہ یقین ہے میری والدہ ملک نعیم خان کی ہمشیرہ ان کی درخواست موجود ہے ان کے لئے ہم نے نشان کے لئے اپلائی کر دی ہے اگر کسی وجہ سے میری درخواست عمران خان کی خاطر اور آپ پی ٹی آئی سے وفاداری کی خاطر اگر مسرد بھی ہوتی ہے تو میری والدہ این ایس تاسی سے الیکشن لڑیں گی اور این ایس تاسی میں جو ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے میری سیاست کا تعلق جہاں تک ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کو الیکشنوں میں بھی یہ کہا کہ میں نے یہ سیاست کبھی ایک سیڑ کے حصول کی نہیں کی میرا مقصد تو وہی مقصد ہے جو ملک نعیم خان کا مقصد ہے میں ان کا سیاسی وارث و سیاسی جانشین ہوں اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہلکہ این ایس تاسی کی عوام کی فلاو بے بوت چاہے وہ ترقیاتی کاموں کی لئے ہو یا چاہے وہ اس سوچ کی لئے ہو کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میں آپ لوگوں کا این ایس تاسی کا نمائندہ ہوں میں آپ لوگوں کی عزتوں کا امانت دار ہوں اور میں نے این ایس تاسی میں عمران خان کا اس مشکل وقت میں ساتھ دے کر اپنی پارٹی کا ساتھ دے کر آج یہ تانہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کشاب کے لوگوں کو یہ کوئی تانہ اور بالخصوص این ایس تاسی کے لوگوں کو یہ کوئی تانہ نہیں دے سکتا کہ ان کا لیڈر مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ گیا میں نے اپنی آپ کی پگڑی کی حفاظت کی میں نے آپ کی پگڑی کو نیچے نہیں گرنے دیا آج آپ کی باری ہے آج آپ نے اپنی میری عمران خان کی عزت کی خاطر آٹھ فروی کو نگلنا ہے اور آٹھ فروی کو اپنی پارٹی گروپنگ اور اس میں سے اس تقسیم سے باہر نکلنا ہے حضات برادری کی تقسیم سے باہر نکلنا ہے آپ نے چوروں ڈاکوں کے خلاف ووٹ دینا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کیلئے ووٹ دینا ہے آپ نے اینے ستاسی سے ملک عمر اسلم کو پی پی کاسی سے ملک حسن کو اور تمام ٹکٹ ہوتر جو پی ٹی آئی کے ظلہ میں ان سب کو کامیاب کرانا ہے اور اپنی خوشاب کی پگڑی کو انچا کرنا ہے انشاءاللہ آٹھ فروی کو پی ٹی آئی کی فتح کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اینے ستاسی زندہ بات خوشاب زندہ بات پاکستان پہندہ بات آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے جلد چاہتا ہوں نصر من اللہ وفتن قریب شکریہ خدا حافظ